اکثر ہم اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، اسی خیال سے، اسی خواہش سے کرتے ہیں کہ ہمیں سورگ ملے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ جیون میں ہی سب کچھ ہے۔ سورگ بھی یہی ہیں، نرک بھی یہی ہیں۔ فرق ہے تو صرف کس طرح سے آپ اس جیون کو دیکھ رہے ہیں۔ سورگ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے۔ وہ ہمیں اسی جیون میں رہتے ہوئے بنانا ہے۔ اور اس کے لئے اگر کچھ چاہیے تو وہ ہے ہماری وچار دھارا۔ انسان اپنے من سے ہی کسی بھی چیز کو سب سے گھاتک بنا لیتا ہے اور اپنے من سے ہی کسی بھی چیز کو ایک بہت ہی مزیدار اور رومانچک یاترہ بنا لیتا ہے۔ تو آج ہم دھیان میں جاتے ہیں اور اپنے ان وچاروں کو نیاندھرن میں ہی لانے کے لیے پریاست کرتے ہیں۔ تو بیٹ چاہیے ایک آرام دائک ستھی میں جہاں آپ کی کمر سیدھی رہے، چہرے پر مسکان رہے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی گود میں رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور اب ایک لمبی گہری ساس بھریں، اس ساس کو پورے شریر میں پھیلنے دیجئے، ساس رکھیں اور اب اگلی ساس چھوڑتے ہوئے اسے مو سے چھوڑیں، ایک اور لمبی گہری ساس بھریں، شریر کے ہر حصے میں اس ساس کو جانے دیں اور اسے رکھیں، اور اسے اب دھیرے دھیرے مو سے چھوڑیں، ایک اور لمبی گہری ساس بھریں اور اسے روک لیں، اور اب دھیرے دھیرے مو سے ساس چھوڑتے ہوئے اپنے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے کانوں کو، مستشک کو، ماتھے کو، بھاؤں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے پیٹ کو، کمر کو، ماسپیشیوں اور ہڈیوں کو پوری طرح سے ڈھیلا چھوڑ دیں، تناو مکتھ ہونے دیں، پورے شریر کو زمین پر گرنے دیں، اور دیکھیں کہ اس شریر میں کسی بھی طرح کا تناو جو بسا ہوا ہے آج سے، کل سے یا کئی سالوں سے وہ اب دھیرے دھیرے زمین کی طرف بہے جا رہا ہے، بگھل رہا ہے اور زمین کے اندر سماتے جا رہا ہے، سماتے جا رہا ہے، سماتے جا رہا ہے اور جیسے جیسے یہ ہو رہا ہے آپ کا شریر اور ڈھیلا اور ہلکا محسوس ہو رہا ہے پورا شریر بوری طرح سے ہلکا ہو چکا ہے، ایک طرح کا کھلاپن شریر میں اب آ رہا ہے جس سے اس سنسار کی ساری دیوے شکتی آپ میں سما رہی ہے وہی شکتی جو پیڑ، پودھو، جانوروں کو سنچالت کر رہی ہے، ہر موسم کو سنچالت کر رہی ہے، وہ اب آپ کے اندر سما رہی ہے اور اب دیکھئے اس سمیں کو جب آپ ایک چھوٹے بچے تھے کس طرح ہر چیز آپ کو رومانچک لگتی تھے کس طرح جب کوئی تٹلی آپ کے سامنے سے گزرتی تھی یا کوئی جھرنا آپ دیکھتے تھے یا بادلوں کی کوئی بناوٹ آپ دیکھتے تھے تو آپ کے دل میں کس طرح کی خوشی بھڑ جاتی تھی معمولی چیزوں کے اندر جب ہم خوشی پاتے ہیں تو ہم اپنے نظریے کو بدلنا شروع کر چکے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اب اب ہر چیز کے اندر ہم اپنے نظریے کو بدلنا شروع کریں گے آج اور اب اسی وقت سے ہر ستھیتی کے اندر ایک طرح کی سکاراتمکتہ بھی چھپی ہے اور ایک نکاراتمکتہ بھی تو اب ہم کسی بھی نکاراتمک وچار کو چھوڑتے ہوئے اس کا دہن کرتے ہوئے صرف اور صرف ان وچاروں کے اوپر دھیان کریں گے جس سے ہم اس پر اس تھیتی اس وقتی کو دھنیواد ادا کریں دھنیواد پروککار کی یہ بھاونہ آج سے ہم اپنے اندر جاکرک کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنے شریر سے اپنے شریر کے اچھے سے چلنے کے لئے اس کا دھنیواد دیں آپ کے ردے کو دھنیواد دیں جو بینا آپ کے کسی بھی نیانترن کے آسانی سے چل رہا ہے اس سانس کو دھنیواد دیں جو آسانی سے شریر میں بہ رہی ہے بینا کسی نیانترن کے اپنے دماغ کو دھنیواد دیں جس کی وجہ سے طرح طرح کے کامیاب وچار آپ کے دماغ میں آتے ہیں نئی دشائیں آپ کو دکھتی ہیں اور آپ اپنے جیون کو اس طرف لے کر جا سکتے ہیں اپنے بچپن کا دھنیواد دے جس سمیں آپ نے اس جیون کو سب سے سمپونڈ روپ سے دیکھا ہے اور آگے بھی جو خواب جو خواہشیں آپ رکھ رہے ہیں یہ مانیں کہ وہ سب پوری ہو رہی ہیں تو انہیں مانتے ہوئے ہی اس کا ابھی سے دھنیواد کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں وہ چیز ایک سکاراتمک پورجہ سے خود ہی پریپونڈ ہونی شروع ہوتی ہے خود ہی سمپونڈ ہونے لگ جاتی ہے ہر ستھیتی کے اندر دونوں طرح کے بھاؤ ہے سکاراتمک اور نکاراتمک فرق یہ ہے کہ آپ کس بھاؤ کو چنیں گے اور جتنا آپ ایک بھاؤ کو چنیں گے اتنا ہی اس کا اثر بڑھتا جائے گا طاقت اس بھاؤ میں بڑھتی رہے گی جس کو آپ زیادہ سے زیادہ چنیں گے تو اپنے جیون کو خوشحال بنانے کے لیے آپ کو کس بھاؤ کی ضرورت ہے اگر سکاراتمک بھاؤ کی ضرورت ہے تو آج سے اس پل سے جس بھی چیز کو آپ کی آنکھیں دیکھیں اس کے لیے شکریہ آدھا کرنا شروع کریں دھیرے دھیرے پرستیتیاں خود ہی آپ کے لیے آسان ہونے لگے گی سنسار آپ کی جیون میں ایک سکاراتمک یوگدان دینا شروع کرے گا اپنے اندر اس بھروسے کو قائم ہونے دیں اور دیکھئے کہ جب بھی ہم سکاراتمک بچار رکھتے ہیں وہ ہمارے شریر کے لیے کتنا سواستے وردک ہے کہ اس طرح سے تناو ختم ہو جاتا ہے اور ہم آسانی سے نئی سوچ نئے سمادھان ڈھون پاتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری بیماریاں شریر سے دور جانے لگتی ہیں اور اسی طریقے سے ہم اس جیون میں سورگ کو محسوس کر سکتے ہیں اس شکتی کو اپنے اندر سماتے ہوئے چہرے پر مسکان بنائے رکھیں لمبی گہری سانس بھڑتے ہوئے پورے شریر میں اس ارجہ کو پھیلنے دے اس سکاراتمک ارجہ کا احساس اپنے شریر کے ہر انگ میں کرے ہر کوشکہ میں ہر ہڈی ماس پیشی میں کرے اور دیکھئے کہ میں آج کس طرح سے اپنے جیون کو سکھتائی اور سفل بنا سکتا ہوں دھیرے دھیرے اب ہم واپس آئیں گے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو واپس میں رگڑیے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیے اور دیکھئے کہ کس طرح سے میں آج اپنا جیون سفل بنا سکتا ہوں کیا چنوں میں آج جس سے کی سورک کا احساس مجھے یہیں پر ہو